گنرڈن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ روپے کی بے قدری ہے جو مسلسل جاری ہے ڈالر ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا آج بھی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک ست چو ست روپے کی بلند ترین صدہ پر پہنچ گیا ڈالر کی قیمتوں میں اضافے سے ملک پر کرسوں کا بوجھ بھی پڑ گیا ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے ملکی معیشت کے لیے بری خبریں آنے کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز کی طرح آج بھی ڈالر کی اڑان ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی فوریکس ڈیلرز ایسوسیشن کے مطابق جمعیرات کے روز کاروبار کی شروعات میں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے اضافہ ہو گیا جس کے بعد ڈالر کی قیمت ایک سو چونسٹھ روپے سولہ پیسے تک پہنچ گئی لیکن اس کے بعد مارکیٹ میں کچھ استحقام آیا اور ٹریڈنگ کے دوران ڈالر کی قیمت میں چھاسٹھ پیسے کمی آئی جس کے بعد ڈالر کی قیمت ایک سو تریسٹھ روپے پچاس پیسے ہو گئی اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں ایک روپے اضافہ ہوا جس کے بعد ڈالر کی قیمت ایک سو تریسٹھ روپے سے بڑھ کر ایک سو چونسٹھ روپے تک پہنچ گئی دو روز کے دوران ڈالر کی قیمت میں سات روپے اضافہ ہونے کے بعد ملکی معیشت پر کرزوں کا بوجھ بھی بڑھ گیا ہے اور ملکی کرزوں میں بارہ سو ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے مہنگائی کا نیا طوفان کھڑا کر دیا شیائے خرد و نوج بھی عدام کی پہنچ سے دور ہونے لگی مزید بتا رہی ہیں کراچی سے حبیب خان جی حبیب بلکل ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں وہ نہ صرف ملکی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اشیاء خرد و نوج جو ہیں جو عام استعمال کے اشیاء ہیں جو شہری اپنے عام استعمال کے لیے زیر استعمال لے کے آتے ہیں وہ اشیاء بھی جو ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ مہنگی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں میں اس وقت موجود ہوں یہ جوڑیا بزار میں جہاں پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے صدر کراچی انجمن تاجران رفیق جدون اس وقت موجود ہیں ان سے پوچھیں گے مارکٹ کی کیا حالات ہیں ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو خریدار مارکٹ میں اس وقت کیسا ہے اور کاروبار پہ کیا امپرکٹ پڑھ رہا ہے بھائی اس وقت تو ہم غنیمت سمجھیں کہ ہماری دکان میں اگر کوئی ایک گاہ کھا جائے خریدار تو ہمارے دو دو لڑکے جو ہم سکیرز گید ہو جاتے ہیں کہ کچھ لے کے جائے خطاک ہمیں اگر منت بھی کرنی پڑی ہے ہمیں اسے کہتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں لیتا ہے جو ہماری پہلے سیلسی فی دکان میں مجموعی بات کرتا ہوں چالی سے پچاس زار پیہ اب وہ رہ گئے چار سے پانچ زار پیہ پہ جیسے بلکل جسے آپ نے سنا رفیق جدون کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے مارکٹ کی صورتحال یہ ہے کہ مارکٹ سے گاہک جو ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور جو خریداری کی جو قوت ہے گاہک کی وہ اس وقت ختم ہو چکی ہے کیونکہ مہنگائی کا جو بوجھ ہے ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے وہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ عام عوام کو جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے شکریہ شکریہ آپ کا اور عرقین سند اسمبلی وفاقی حکومت سے تنگ آ گئے ہیں کہتے ہیں حکومت کی غلط پالسیوں نے ملکی معیشت کا ہی بڑاگر کر کے رکھ دیا ہے اب عوام حکومت سے نجات چاہتے ہیں عرقین سند اسمبلی نے ہمارے نمائندے آزاد نوڑیوں سے گفتگو میں کیا کہا آئے دیکھتے ہیں اس وقت کہا پہ پہ پہنچا ہے اور اس سے ایک دم جو غیر ملکی کرزا جاتے ہیں ان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور پھر اسی وقت تیل مہنگا کر رہے ہیں گیس مہنگی کر رہے ہیں دیگر اشیا پر ٹیکس لگا رہے ہیں تو انہوں نے تو لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے اور یہ جو کہتے تھے تبدیلی آئے گی تو یہ اور ہم فرشتے ہیں تو اب یہ تو موت کے فرشتے لگنے لگے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ جو آج کل ڈالر میں گا گیس مہنگی اور گولڈ میں گا ہم لوگ جائیں تو کہاں جائیں اڑے عمران سائیں کچھ رحم کرو اس گریب عوام پو یہ آپ کو بدوائیں دے رہے ہیں کچھ پاکستان کے لیے سوچو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو موجودہ پرائیم منسٹر بیٹھا ہوا ہے اس نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کنی کرنسی مہنگا ہو جائے ڈالر مہنگا ہو جائے تو آپ سمجھو کہ آپ کا بیٹھا ہوا پرائیم منسٹر چور ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا اس نے کدھ کہا تھا سب مہنگا اور مہنگائی کے استوفان سے کراچے کے عوام بھی پریشان یہاں بالکل بات کریں گے مانیا شکیل سے مانیا شکیل مہنگائی کا پارا ہو گیا ہے آہائی اور عوام دے رہے ہیں دھوائی جو بالکل مہنگائی نہیں تو جیسے عوام کی کمہ نہیں طور رکھے ہیں جس طرح کس ڈالر کی قیمت ہائی ہوتے جاری ہیں ویسے آہ وہ آہم کے لیے جو خرید و فروغ کے لیے جو آہم استعمال کی اشیاء ہے ان میں بھی اضافہ ہوتے جاری ہیں میں سوئے کہ مارکٹ میں ہی موجود ہوں اور میرے ساتھ خاتون موجود ہیں ان سے ہی جانتے ہیں کہ آج اس طریقے سے ہمارے پاس رپورٹ ہے اور باقی چیزوں میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے ان کی مطابق ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جی بیٹا بہت ڈالر کی قیمت بڑی ہے تو اس کی وجہ سے بہت چیزوں میں اضافہ ہوا قیمتوں میں اب دیکھیں چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے شیمپو ہے آمزو روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ کافی مہنگی ہو گئی اس سے غریب عوام پر بہت برا اثر پڑھ رہا ہے ان کی جو رہنے سینے کا جو مسئلہ ہے اس میں زیادہ افیکٹ ہوتا ہے وہ تو تھوڑی چیزوں کو نیچے کرنا چاہیے امران خان صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا دیکھیں اس طرف بھی توجہ دیں وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سے یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اس کے لیے وہ خاص طور پر غریب لوگوں پر اثر نہ پڑے وہ کریں اسے جی بالکل غریب عوام پر اثر نہ پڑے تھوڑی سمہنگائی اور کم ہونے چاہیے تاکہ اشیاں اپنی قیمتوں کے اتنے آجائے کہ لوگ اس کا عام استعمال کے اشیاں اس کو استعمال کرسے گئے خاص طور پر یہی چیز کہ عام جو اشیاں ہیں جس میں امپورٹ کی جانے والی اشیاں ہیں شیمپو ہے سابون ہے توت پیس ہے ان کی قیمتوں میں بھی تیس سے چالیس روپے تک اضافہ متوقع ہے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے چینی کی تو چینی پہ بھی تین روپے اضافہ کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دالے اور مختلف اشیاں پہ بھی ریڈ بڑھنے کے چاہتے ہیں شکریہ مانیا شکیل آپ کا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں گے قیبر پاکتونخواہ میں پولیو کے پانچ نئے کیسز منظر عام پر آئے ہیں وزیراعظم کے فوکل پرسن برائے پولیو بابر اتا نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ بنو تورغر سے دو دو شمالی وزیرستان میں ایک پولیو کیس سامنے آیا ہے کیپی میں پولیو کیسز کی تعداد بتس ہو گئی ہے پشاور میں پولیو ویکسن کے خلاف ڈراما رچایا گیا والدین پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں دور دراز علاقوں میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے آج پاکستان پولیو پروگرام نے پانچ نئے پولیو کیسز کا سراغ لگایا ہے خیبر پختون خواہ کے دور دراز علاقوں میں خصوصی دور پہ بنو لکی مروت تورغر ہمارے جو پختون علاقے ہیں جہاں میں سونوں میں روئین سے تعلق ہے وہاں سے نئے پولیو کیسز آئے ہیں میں والدین سے التجا کرنا چاہتا ہوں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میں ان کو ان کے جو بھی سوال ہیں پاکستان پولیو پروگرام اور حکومت چاہتی ہے کہ ہم ان کے جواب دیں لیکن خدارہ اپنے بچوں کے مستقبل سے کھیلنا بند کریں جالی جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈے میں آنا خدا کے لیے بند کر دیں پشاور میں جو ہوا ابھی تک سوشل میڈیا پہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اتنے بچے بیمار ہو گئے ہلاقتوں کے جالی جھوٹ پہ مبنی الزامات لگائے جاتے ہیں ایک ڈراما تھا پشاور میں آپ نے خود دیکھا کہ کس طرح پاکستانی میڈیا پہ پھر وہ شام کو چلا کس طرح ایکسپوس کیا کہ وہ بچوں کو بندہ کہہ رہا ہے کہ لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ ڈراما آنکہ بڑھتے ہوئے بات کریں گے اپوزیشن لیڈر پنجاب ہمزہ شہباز شریف کی جن کو منتقل ہونے والے لاکھوں ڈالر سے متعلق تفصیلات منظر آم پر آ گئیں نیب دستاویزات کے مطابق ہمزہ شہباز کے بینک اکاؤنٹ میں دو ہزار پانچ میں چار لاکھ چوتہ ہزار امریکی ڈالر منتقل ہوئے تو یہ تفصیلات منظر آم پر آئی ہیں ہمزہ شہباز شریف کے حوالے سے ان کو منتقل ہونے والے لاکھوں ڈالر کی تفصیلات نیب نے حاصل کر لی ہیں نیب دستاویزات کے مطابق ہمزہ شہباز کے بینک اکاؤنٹ میں دو ہزار پانچ میں چار لاکھ چار امریکی ڈالر منتقل ہوئے خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے اسلام آباد کے چڑیا گھر میں موجود مگرمچ شدید بیمار حالت غیر ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفا کی حکومت محکمائی وائل لائف اور چڑیا گھر انتظامیہ کو تین دن کے اندر مگرمچ کی صحت کے حوالے سے انتظامات کرنے کا حکم دیا ہے بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز ولید چودری سے جو اس وقت اسلام آباد کے چڑیا گھر میں موجود ہیں ولید آگاہ کیجے گا کیا اقدامات کیے جائیں گے اس حوالے سے جی بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ کی جانب سے جو تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے کہ جو اسلام آباد کا چڑیا گھر ہے اور اس میں موجود جو مگرمچ ہے اس کی صحت کو اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جو چڑیا گھر انتظامی ہے اور جو میٹروپلٹن کارپوریشن ہے وہ ہوگی اس وقت ہم اسلام آباد کے چڑیا گھر میں موجود ہیں اور میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ کیج ہے وہ پنجرہ ہے جس میں جو مگرمچ ہے اس کو جو ہے وہ ایک روز پہلے منتقل کیا گیا ہے وہ چونکہ اس کی صحت جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کو یہاں سے جو ہے وہ منتقل کر کے دوسرے پنجرے میں رکھا گیا تھا اس وقت چونکہ گرمی زیادہ ہے اور پانی بھی جو ہے وہ یہاں پر چونکہ کم ہے اسی وجہ سے جو شیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ دائیں طرف جو شیڈ اور ایک کمرہ نوما جو یہاں پر جگہ ہے اس کے اندر وہ موجود ہے اور جو چڑیا گھر کی انتظامیہ ہے ان سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ابھی ہم سے جو ہے وہ بات نہیں کر سکے اور خاص طور پر جو کیمرے کے سامنے اگر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کیمرے کے سامنے نہیں آئے لیکن اس وقت جو مگرمچ ہے وہ اس کیج میں اور اس کمرے میں موجود ہے اور جو انتظامیہ ہے اس نے ایک روز پہلے اس مگرمچ کو جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جو ہے وہ یہاں پر منتقل کیا ہے جی دفصیلات کے لئے بہت شکریہ آپ کا خبر آپ کو دیں لاہور ائرپورٹ کے رنوے پر پرندوں کی بھرمار ہے دورانے ٹیک آف لاہور سے استمبول جانے والا تیارہ ٹیک سیون ون فائف سے پرندہ ٹکرا گیا پائلٹ نے جہاز ائرپورٹ پر ہی اتار لیا جہاز سے پرندہ ٹکرانے پر ائرپورٹ انتظامی کی دونے لگ گئیں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے سے بھی ابھی آپ کو بتائیں لاہور ائرپورٹ کا رنوے جہاں پرندوں کی بھرمار ہے دورانے ٹیک آف لاہور سے استمبول جانے والا تیارہ ٹی کے سیون من پائیف سے پرندہ ٹکرا گیا پالٹ نے جہاز ائرپورٹ پر ہی اتار لیا آگے پر تو آپ کو بتائیں لاہور میں بھی جرائم کی شرحہ بڑھنے لگی سندر کے علاقے میں دو ڈاکوں نے میڈیکل سٹور پر ڈکیتی کر دی نگدی موبائل فانس اور دیگی قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے ٹونی فور نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی ہے لاہور میں بھی جرائم کی شرحہ بڑھنے لگی سندر کے علاقے میں دو ڈاکوں نے میڈیکل سٹور پر ڈکیتی کی نگدی موبائل فانس اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے ٹونی فور نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی میکمہ صحت نے قطرے کی گھنٹی بجا دی ہے پنجاب میں ڈینگی وائرس کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے لاہور فیصل آباد ملتان باہولپور اور گوجہ والا میں ڈینگی کے ممکنہ خطرے سے آگاہ کر دیا گیا راولپنڈی اسلام آباد ناروال اور سیال کورٹ میں بھی ڈینگی کیسز رپورٹ ہونے کے خطرات ظاہر کر دیے گئے جولائے میں ڈینگی کے متعدد کیسز منظر عام پر آ سکتے ہیں بات کریں گے نمائندہ ٹویڈی فور نیوز زاہد چودری سے زاہد چودری آگاہ کیجے گا اس بارے میں وقتوں وقتوں سے ہونے والی جو حالیہ بارشے ہیں اس کے پیش نظر محکمہ صحت کی جانب سے جولائی کے مہینے میں ڈینگی کے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہونے کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے اور ایک الیٹ جاری کیا گیا ہے کہ ڈینگی وائرس جو ہے وہ جولائی میں سر اٹھائے گا جس پر فوری طور پر جو بچاؤ کے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بلکہ آگاہی جو ہے وہ بھی شروع کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک الیٹ جاری کیا گیا ہے میکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر کی جانب سے تمام ٹیچنگ اسبطالوں اور سرکاری اسبطالوں کے سربراہان کو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ڈینگی کی روک تھام جو ہے وہ نہ صرف اسبطالوں کے اندر جیکینی بنائی جائے اور ایسے تمام سپورٹس کلیر کیے جائیں جہاں پہ ڈینگی مچھر جو ہے وہ اس کی افضائش ہو سکتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خصوصی وارز جو ہے وہ ان کو آپریشنل کر دیا جائے پیشنٹ جو آئیں گے اس حوالے سے ان کا جو ڈیٹا ہے وہ چوبیس گھنٹوں کی بنیاد پر مرتب کیا جانا چاہیے یہ تمام انضامات جو ہے وہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ تمام اس جو مراصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے تمام اسبطالوں کے سربراہان کو کہ وہ جو ہے وہ ڈینگی کی نہ صرف جو ہے وہ روک تھام بلکہ اس کی تشکیز اور علاج کے تمام انضامات جو ہے ان کو فوری طور پر جائے جاہے بہت بہت شکریہ آپ کا ناصرین آپ کو خبر دیں ناروال سے جس کے نجی اسپطال سے اغوا ہونے والا نامالود بچہ مل گیا ہے بچے کو چند دن پہلے نجی اسپطال سے اغوا کیا گیا تھا بچہ سرکل اور روٹ کے قریب خالی پلوٹ سے ملا ہے شہری نے پلوٹ پر روتے بچے کو دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی بات کریں گی یاسر عرفات سے یاسر آگاہ کیجئے گا اب پولیس اس بارے میں مزید کیا کرے گی جی بلکہ جی یہ تھانا سٹی پولس کی بلا شبہ یہ ایک بڑی کاوش ہے دو روز قبل جو نجی ہاؤسپٹل سے جو بچہ ہوا ہوا تھا جسے ایک نامالوم خاتون جو ہے نجی ہاؤسپٹل سے جو ہے ورسا سے دھوکے سے وہ لے گئی تھی آج وہ بچہ جو ہے وہ دو روز کے بعد جو ہے سرکلر روز سے ایک خالی پلوٹ سے ملا ہے اہل لکا نے جب بچہ کو جو پلوٹ کے اندر جو روتے وہ دیکھا تو فوری تھانا سٹی پولس کو پول کی تھانا سٹی پولس نے فوری موقع پر پہنچ کر بچے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور بچے کے اہل لکھانا کو تھانا سٹی میں بلا کر بچے کی جب شناکت کرائی گئی تو بچے کے ورسا نے بھائی سکھوش دی اور ساتھ اولاد یاسر بہت شکریہ آپ کا مزید خبریں بھی ہوں گی لیکن ابھی آپ کو کارٹیے چلیں گے جہاں پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اظہاریں خیال کریں ہم نے جو ایلن جی بیسٹ بیسٹ ہم نے جو منصوبے لگائے جانا وہ اس وقت ٹیرف نپرا کا ٹیرف ساڑھے دس سینڈ تھا جب یہ چار جی بیسٹ پروجیکٹ پانچ ہزار میگا وارڈ کے جب اس کی منصوبہ بندی ہوئی اور اس پر عمل شروع ہوا تو اس وقت نپرا کا ایلن جی بیسٹ جو ٹیرف تھا وہ ساڑھے دس سینڈ تھا ہم نے الحمدللہ اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف اور ان کی ٹیم کی منت کے بدورت ساڑھے چھے سینڈ اچیف کرام ہے ساڑھے چھے سینڈ اور جناب سپیکر بات ہو رہی ہے انرجی کی بات ہو رہی ہے گیس کی اور بجلی کی جناب سپیکر آپ آج دیکھیں کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دالر جو ہے اور روپے کی قدر کا جو پیرٹی ہے چھے چھے روپے چوبیس گھنٹے کے اندر دالر سات روپے دالر کی قیمت میں جناب سپیکر اضافہ ہو گیا اور اور اس طرح قومی خزانے کی اوپر چوبیس گھنٹوں میں سات سو ارب روپے کا کرس پہ بوجھ پڑا تینکیو سر جناب سپیکر مجھے بات کرنے دیجئے چونکہ ابھی کٹ موشن پہ جانا ہے اور بوٹ ٹھائی ہوگا تو پلیس میں بات سننے نا میں ختم کرتا ہوں جی پلیس آپ پھر میں جی پلیس آپ کو یاد ہوگا کہ سیلیکٹڈ وزیر آزم وہ یہ کہتے تھے یہ میں اس کو ایکسپنج کرتا ہوں اس پہ بین ہے اس پہ بین ہے اور اس پہ بین ہے اور اس پہ بین ہے اور یہ نہیں ہوسکتا ہوں آپ نے اس لکھتے اس پہ ہلائے کو اس پہ ہلا سکتا ہوں اگر آپ سپیکر اور سوڑ کو pronome، سوڑ وزیر آزم کا لفظ تتا ہوں میں یہ لفظ ایک میٹھا میں یہ لفظ ایکسپنج کرتا ہوں ایک رسا اگر دولر کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو سو رفظے خزانے کو بہت بڑھے گا جناب سپیکر آج رفظ کہاں گئی آج رفظ دمانڈ نمبر دکاندار تباہ ہو گیا دمانڈ نمبر دکاندار تباہ دمانڈ نمبر فرمیارین اگلہ اب کیکم ، ہم اپنے بھی قرآنیا ہیں اس طرح ٹالہ کے مجانبے ، ایک اگل اس کی طرح اوٹ ہوں نے کہای نیک انہیں جائے سکتے ہیں تو مجانبے کے مجانبے کے مطلی relationship کے مجانبے تھے پہلہ پہلہ لوگ چندہ دیکھیں آپ کے مجانبے کے مجانبے سکتے ہیں پہلہ میں دیکھیں آپ کے مجانبے کی چندہوں پہلہ کے باستر چندہ میں پہلہ رہے ہیں میاں صاحب آپ وائنٹ اپ کر لیں پریز آپ تشریف لیک لیں پریز میاں صاحب اس طرح نہیں ہو سکتا دیکھیں ایک بینز ایک ہماری ایک ہماری تفیہ ہوئی تھی ایک ہماری تفیہ ہوئی تھی ہے ایک ہماری تفیہ ہوئی تھی میاں صاحب مجھے بات کرنے دیجئے گا کہ میں نے یہ کہا کہ سیلیکٹر فضیر آزم کہا کرتے تھے کہ اگر ڈالر کی جو پیلٹی روپے سے ایک روپے بڑھ جائے تو سو ارب روپے قومی خزانے پر اپنے کرزوں پر بہت بڑھتا ہے آج ایک رات میں سات سو ارب روپے کا فیر پڑھا اور آپ نے دیکھا کہ جو ڈیفنس کا جو بجٹ تھا دو ہزار اٹھارہ میں آج ستائیس جون آج یہ جو سات روپے جو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا آج ستائیس جون دو ہزار انیس کو وہ ڈیفنس بجٹ نائن پوائنٹ سیون بلین ڈالر سے کم ہو کے سکس پوائنٹ سیون بلین ڈالر رہ گیا ہے یہ ہے ہمارے جو سیکیورٹی کے جو ان کے لیے اس بجٹ میں ان کی پرویشن جانب سپیکر میں آپ کی خدد میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج غریب مر گیا کسان مر گیا مزدور مر گیا انہوں نے پوری قوم کو غربت ختم کرنی تھی انہوں نے غریبوں کو مارنے کا یہ پروگرام تینکیو سر تینکیو سر آمان عزار صاحب لیز آمان عزار صاحب لیز جلاب صدر اس وقت اس ہاؤز میں ایکنومک ہٹمن موجود ہے جو اس ملک کے کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ڈھائی ارب سے بیس ارب ڈالر پہ لے کے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فورن ایکس چینج ریزرز کو اٹھارہ ارب ڈالر کا آخری سال میں کرزہ لینے کے باوجود ان کو انیس ارمیس ارب ڈالر سے نئے اور نو ارب ڈالر کا لے ہے ہم پوچھتے ہیں یہ پیسہ کدھر گیا یہ قوم کا پیسہ کدھر گیا لیز ایکنومک ہٹمن ایکس چینج ریزرز آخری سال میں دس ارب ڈالر کدھر چلے گئے ہمیں اس کا حساب دیا جائے دائی ارب ڈالر سے بیس ارب ڈالر پہ یہ لے کے گئے وہ پیسہ کدھر گئے ہیں کیا وہ اکامہ ہولڈرز کے کاؤنٹوں میں گیا ہے کیا وہ بنامی کاؤنٹوں میں گیا ہے کیا وہ فالودے والے کے اکاؤنٹ پہ گیا ہے کیا وہ مشتاب چیلی کے اکاؤنٹ پہ گیا ہے وہ پیسے کھلے گئے ہیں چالیس سال کا حتاب مانگیں گے نہیں ہو سکتا بھی ایک پینٹ آپ مجھے اب یہ ملک ٹی ٹیوں پہ نہیں چلے گا یہ ملک ٹی ٹی پہ نہیں چل سکتا یہ ملک بینامی اکاؤنٹ پہ نہیں چل سکتا یہ ملک چلے گا جیش میع صاحب پلیز جی پلیز وائن اپ کارے ہاتھ کھمم کو آرسی کیا ابھی ربیٹ کرانے ہیں ابھی ربیٹ کرانے ہیں ابھی ربیٹ کرانے ہیں thank you thank you the question is dead the cut motion as moved on demand number 28 be adopted cut motion move کر رہا ہوں the question is dead the cut motion as moved on demand number 28 be adopted all those in favor of it say aye all those against say no ایسا ہمارا 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 ہے موسیقی پرلیمانی روایت کے مطابق پریس کو جو بھی ڈائریکشن دیتا ہوں کے جو الپاس حضب کی جاتے ہیں اس کا ذکر نہ پرنٹ اور نہیں الیکٹرانک ویڈیا میں کیا جائے اس سے کھاک مجروح تصور کیا جائے گا قومی اسیملی کا ہنگامہ قیز اجلاس اس وقت جاری ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جو ہے زارے خیال کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی بنچوں سے بھی چور چور کی آوازیں سنائی دی جبکہ شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر آن ڈی فلور آف پارلیمنٹ ہاؤس سیلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا جسے حضب کر دیا گیا ہے تو یہ لفظ جسے حضب کیا گیا ہے اس سے متعلق کہا گیا ہے کہ سپیکر صاحب کی جانب سے کہ اس حضب کیا جائے جس کے بعد ہنگامہ قیز اجلاس ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ہے حکومتی بنچوں کی جانت سے بھی شور شرابہ آہ بہت زیادہ کیا گیا اور اب اس وقت جو ہے وہ ووٹنگ لی جا رہی ہے حق میں اور مقالفت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان امران خان بھی آہ اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود ہیں اور مرحباد آزر نے دی کاؤنٹر جواب دیا ہے جی ہو گئے آپ تشریف پرکے پلیز توجہ کروٹا سوٹ آہ رہی ہے رسیت کانت بید کانت بید کانت بید کانت بید اس کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں 24 نیوز کی سکرین پر اس سے پہلے جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کھڑے ہوئے انہوں نے رد عمل پیش کیا تو اس پر کافی جو ہے وہ ہنگامہ ہوا فلور پر اور اپوزیشن کی جانب سے بھی ریزسٹنس کا سامنا رہا لیکن حکومت کی جانب سے بھی آوازیں جو ہیں وہ سامنے آئیں تو جو الفاظ حضب ہو چکے ہیں ان کو پریس میں استعمال نہیں کیا جائے گا شہباز شریف نے وضع کو سیلیکٹڈ کہا تھا قومی اسیمبلی کے فلور پر اس کے بعد ہنگامہ ہوا اور سپیکر نے لفظ کو حضب کرنے کا کہہ دیا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے رولنگ بھی دی کہ پرنٹ اور براڈکاس میڈیا جو ہے وہ اس لفظ کو نشر نہیں کرے گا وہاں سے بھی یہ لفظ جو ہے وہ حضب کیا جائے تو آپ کو بتائیں کہ دونوں جگہ سے یہ لفظ کو حضب کیا جائے اور پریس کانفرنس میں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا جو لفظ جو الفاظ حضب ہو چکے ہیں ان کا پریس میں بھی استعمال ہونا غلط ہے اور وہ خلاف ورزی ہوگی رولنگ کی سپیکر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے لفظ استعمال کیا تھا شہباز شریف صاحب نے اور اس کے بعد سپیکر نے اپنی بات دہرائی اور رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس لفظ کو حضب کیا جا چکا ہے آپ یہ لفظ یعنی سیلیکٹڈ وزیراعظم نہیں بول سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے رولنگ دی کہ یہ لفظ پریس کانفرنس میں بھی استعمال نہیں ہوگا اور یہ لفظ براڈکاسٹ اور پرنٹ میڈیا بھی نشر نہیں کرے گا جو الفاظ حضب ہو چکے ہیں ان کا پریس میں بھی استعمال نہیں کیا جائے گا شہباز شریف اپوزیشن لیڈر قومی اسیملی کی جانب سے وزیراعظم کو مخصوص الفاظ سے پکارا گیا اور اس پر پہلے ہی سپیکر جو ہیں وہ رولنگ دے چکے ہیں جس لفظ کے بعد جو ہے وہ ہنگامہ ہوا اور فلور پر حکومت کے ارچین کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا 143 M&A's are in the favor of cut motion 169 ever against the cut motion so the cut motion are rejected now now I put demand now now I put demand please Dear so I think the A's have it And consequently demand is granted Demand number 29 The question deed Cut motion has moved on Demand number 29 be adopted All those in the favor of petit May say aye All those against No نو نو i think no's have it in consequently demand is granted demand number 30 the question is that cut motion as moved on demand number 30 be adopted all those in favor of it may say aye all those against it say no I think the no's have it and consequently the cut motion are rejected now I put demand number 30 to house the question is that demand number 30 as would be granted all those in favor of it may say aye all those against it say no I think the ایسی ہے ہوجود ہای interessantان کرنیا ہے مجران ایسی ہے ہوجود ہوجود whoever تم نظری والای ان شکری حالان کرنی جست و آجتا ہوجود ہے سری ایسا کُنما آجات کے اwertے ہیں؟ ہوجود 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 ہیں Mobile جما جما جاںale ان شکریہ جگہ سے نو وہ منہ جو balanced ہوجود ہیں ہوجود ہوجود سے بنات پونہ بالا سور Joope ہوجود ہوجود کس کو ہے جما جا معجود ہوجود ہوجود ہے ہوجودhood مختلف ہے ہوجود 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 کے قادم خدای فعد بائش حالان کرنیا ہے ای all those against say no i think the a's have it in consequently demand is granted demand number 32 the question is that cut motion has moved on demand number 32 be adopted all those in favor of it may say i all those against say no i think the no's have it in consequently motion are rejected now i put demand number 32 to the house موسیقی موسیقی